مجھے دوستو انڈیج گل میں آپ کا سواگت سواستے سمندی چتہ میں خوم پیٹی کی ایک مکھے دوا جس کا نام ہے ایسیٹک ایسیٹ یا ایسیٹ ایسیٹک ایسیٹک ایسیٹ اور سی سریر میں ادھیک خون کی کمی ہونے پر بہت اوپیوگی ہے ادھیک کمجوری ہونا بار بار بے ہوشی ہونا سانت لینے میں کمجوری محسوس ہونا ادھیک پیسہ بانا ادھیک پشینا نکلنا سریر کے کسی باگ سے رکھت کا سراؤ ہونا اور سریر کا رنگ پیلا پڑ جانا سریر میں ادھیک کمجوری ہونے کے ساتھ پیسہ یا ڈھیلی تھلتلی ہو گئی ہو تو سریر میں ادھیک کمجوری آ گئی ہو تو ان لکشنوں سے پیڑی دروگی کا علاج کرنے کے لیے یہ بہت اوپیوگی ہے تو اچھا کے اوپری پرتوں میں کینسر روگ ہونا سریر کے اندرونی تحت باہری دونوں پرکار کے کینسر روگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسیٹک ایسیٹ کا پریوگ ہونا لابدائی کا ہے اس تری روگ میں جوڑوں میں درد تتا گانٹ بڑھنے اور پیٹ میں وائی بڑھنے پر ہی سوچ دی کا اوپیوگ لابدائی کا ہے ایسیٹک ایسیٹ اوچ دی کے ون آکس گول کا اوپیوگ کرنے سے سخت پھوڑے نرم پڑ جاتے ہیں تتا ان میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد پھوڑوں کو پھوڑ کر پیپ نکال دینے سے پھوڑا ٹھیک ہونے لگتا ہے ادھک مہاترہ میں پیساب آ رہا ہو پورانا دست روگ ہو گیا ہو ٹی بی ہونے کے ساتھ ساتھ جلن ہو رہی ہو اور ادھک تیج پیاس لگ رہی ہو تتا کسی بھی ترل پزاد کے پینے پر پیاس نہیں بجھ رہی ہو لیکن بکھار ہونے پر پیاس بلکل نہیں لگ رہی ہو اس پرکار کے لکشنوں میں سے یہ دی کوئی بھی لکشن کسی روگی کو ہے تو اس روگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے ٹھیک ایسیڈ کا پریوگ کرنا چاہیے جس کے پھلس وروب روگ ٹھیک ہو جاتا ہے اس عوضی کا اپیوگ کرنے کے بعد تھنڈے پینے والے پدات کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے روگی کی مانسک پریشانی ادھیک ہو گئی ہو روگی کی سارارک اسٹیتی ڈیلی پڑ گئی ہو روگی کی مانسک اسٹیتی اتنی بگڑ گئی ہو کہ اس سے طورنٹ کی گٹی ہوئی گٹنا یاد نہ آ رہی ہو روگی اپنے بچوں کی پہچان نہیں کر پاتا ہے تتا روگی کو اشتر چنتہ ادھیک ہونے لگتی ہے روگی کا صوبہ ادھیک چٹرہ ہو جاتا ہے تتا ہر سمیں کام دندے کی بارے میں چنتیت رہتا ہے ایسے لکسنوں سے پڑیت روگی کا اپچار کرنے کے لئے ایسے ٹک ایسی ڈوستی کا پریوک کرنا چاہیے ادھیک پرانے ٹی وی روگ میں کھانسی ہونا ہاتھ پیروں میں سوزن ہونا لیکن سوزن ہونے کی خودوات پیروں سے ہوتی ہے دست ہو گیا اور سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہو ٹی وی روگ کے ساتھ بخار ہو گیا ہو راتے سمیں میں ادھیک پشے نہ نکل پڑتا ہو فیمپڑے سے خون بہرہ ہو چھاتی اور پیٹ میں جلن ہو رہی ہو تتہ چھاتی میں گڑ گڑ آٹ ہو رہی ہو اس پرکار کے لکسنوں سے پڑیت روگی کو ٹھیک کرنے کے لئے ایسے ٹک ایسی ڈوستی لابدائک ہے چوٹ لگنے پر آپریشن کرانے کے بعد اور کلوروپارن روگ ہونے کے بعد ایسے ٹک ایسی ڈوستی کا پریوک کرنا چاہیے پاگل خوتے اور بلی کے کاٹنے پر اس کے جہر کو دور کرنے کے لئے ایسے ٹک ایسی ڈوستی کا اپیوک لابدائک ہوتا ہے اس کے اپیوک سے ان کے جہر کا اثر جلدی ختم ہو جاتا ہے ایسے ٹک ایسی ڈوستی اس کے علاوہ نم نلکی دوگیوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے اس کے روگی کے سر کے جو لکشن ہیں نسلی چیزوں کا شہون کرنے سے ہونے والے شدد میں چکتر آنے کے اوپر خون سر کی اوپر کی اور بڑھتا رہا ہو تو کنپٹیوں کی ناڑیاں تنی رہتی ہے جیپ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک درد محسوس ہو رہا ہو تو ایسے لکشنوں کے روگی کو ٹھیک کرنے کے لئے ایسے ٹک ایسیڈ کا اپیوک کرنا چاہیے اس کے روگی کا من روگی کا سباؤ چھٹ چھٹا ہو جانا اور کام دندے کے کاریوں کو کرنے میں ادھک چنٹک من ہونے کے کارنے اتمن روگ کی عوستہ کو ٹھیک کرنے کے لئے ایسیڈ کا پریوک کرنا چاہیے اس کے روگی کا چہرے کا رنگ پھلا ہونا تکتہ موم جیسا ہو جانا ایک گال کا رنگ فکا اور دوسرے کا لال ہونا آنکھیں اندر کی اور گشی ہوئی لگنا آنکھوں کے چاروں اور کالے رنگ کے گہرے بن گئے ہو چہرے سے پشنے ادھک نکلتے ہو ہوتوں کا کینسر روگ ہو گیا ہو گال ادھک گرم ہو گیا ہو کم تمہیا سا لگ رہا ہو بائیں جبڑے کے جوڑ پر درد ہو رہا ہو تو اس سے ٹھیک ہوتا ہے اس پرکار چہرے سے سمندید لکشنوں میں یہ کوئی بھی لکشن ملتا ہے تو اس کے روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے ایسیڈک ایسیڈ کا افیوگ کرنا چاہیے پیٹ سمندی روگوں میں موں سے ادھک لار نکل رہی ہو ادھک پیاس لگ رہی ہو آما سہے میں خمیر بن رہا ہو چھنڈے پانی پینے سے درد محسوس ہو رہا ہو کسی بھی پرکار کا بھوزن کرنے پر اُلٹی ہو رہی ہو پاتن سستان سے سمندید آنگ میں ہلکہ ہلکہ درد محسوس ہو رہا ہو روگی کو ایسا محسوس ہو رہا ہو جیسے کہ اس کے پیٹ میں کوئی پھوڑا ہو گیا اور اس پھوڑے کے کان درد ہو رہا ہو تتہہ جلن ہو رہی ہو آما سہے میں کنسر ہونے کے ساتھ خٹی ڈکاریں آ رہی ہو تتہہ اُلٹی بھی آ رہی ہو موں کے اندر جلن کاری لال بہ رہی ہو شریر میں ہائیڈرو کلوریک عمل کی ادکتہ ہو جانا تتہہ پاتن تنتر میں درد ہونا آما سے اور چھاتی میں درد اور جلن ہونا ساتھ میں درد ہونا اس کے بعد توجہ میں تھندک محسوس ہونا اور ماتے پر تھندہ پرشنہ نکلنا اس پرگار کے آما سے سمندید لکشنوں میں سے کوئی بھی لکشن کسی وقتی کو ہو گیا ہو تو اس کے روح کو ٹھیک کرنے کے لئے ایسیٹیگ ایسیڈ کا پریوک کرنا چاہیے پیٹ اس کے روگی کا پیٹ ایسا محسوس ہوتا کہ اس کا پیٹ اندر کی اور گھستا جا رہا ہے بار بار پانے کی طرح دست ہو رہا ہو طوبے کے سمیہ میں اس پرگار کے دست کا پرواہ تیز ہو جاتا ہے جلو در روگ ہونا تتہہ اس روگ کے ساتھ ہی آنٹوں سے رکھتا سرا ہونا اس پرگار کے پیٹ سے سمندید لکشنوں میں یہ دی کوئی بھی لکشن کسی ویکتی کو ہو گیا ہو تو اس کے روگوں ٹھیک کرنے کے لئے ایسیٹیگ ایسیٹیگ کا پریوک کرنا چاہیے پیساب سمندید لکشنوں میں پیساب ادھک مہاترہ میں ہو رہا ہو ڈائیبیٹیز روگ ہونے کے ساتھ سریر میں ادھک کمجوری آ گئی ہو روگی کے روگ کا اپچار کرنے کے لئے ایسیٹیگ ایسیٹ روستی کا پریوک کرنا چاہیے اس تریوں سے سمندید لکشن ماشید درم کے سمیہ ادھک رکھ کا سراہ ہونا پرسو یعنی کی ڈیلیوری کے بعد رکھ سراہ ہونا گرب کال کے سمیہ جیم میچ لانا ساتھ ساتھ اشتن بھاگ ادھک بڑھ گیا ہو تسا اس میں درد ہو رہا ہو اور اشتن میں دودھ ادھک بھر گیا ہو اشتن کا دودھ نیلے رنگ کا ہو گیا ہو تسا دوسریت ہو گیا ہو تو اس کے ساتھ ہی دودھ پاردرشی اور کھٹا ہو گیا ہو اشتن پان کے سمیہ میں دودھ پلانے والی اشتریوں کے شریر میں کھون کی کمی آ گئی ہو اس پرکار کے اشتری لکشن سمتی لکشنوں میں کوئی بھی لکشن نظر آئے تو ایسیٹک ایسیڈ کا پریوگ لابدائک ہوتا ہے گربہ اوستہ کے سمیہ میں یونی سے کھون نکل رہا ہو ایسیٹک ایسیڈ ہو ستی کہ گول میں روئی بھگو کر یونی میں رکھنے سے آرام ملتا ہے ایسیٹک ایسیڈ کا گول ایک بھگ تتہ پانی کا نو بھگ ملا گر پریوگ کرنا چاہیے گربہ اوستہ میں دن رات مو سے پانی آنا کھٹی ڈکا رہے ہیں اُلٹی ہونا آدھی اس پرکار کے لکشن کوئی اشتری میں ہے تو اس کے روکو ٹھیک کرنے کے لیے ایسیٹک ایسیڈ کا پریوگ کرنا چاہیے اس کے روگی کی پیٹ کمر میں درد ہو رہا ہو تتہ پیٹ کے بر لیٹنے سے درد میں کمی ہوتی ہو تو ایسیٹک ایسیڈ کا پریوگ کرنا چاہیے رکھت سراؤ شریر کے کئی بھاگوں سے نکاس مانو جسے ناک کان گلہ پھینپڑا ملدوار گربہ سے جرائیو آدھی سے خون نکل رہا ہو چوٹ لگ کر ناک سے خون نکل رہا ہو تو ان لکشنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسیٹک ایسیڈ کا پریوگ ہونا چاہیے جو پھینپڑوں سے سمندھی لکشن ہے سانس لینے پر سائن سائن کی آواز گھر گھرات ہو رہی ہو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہو سانس لینے سمیں کھانچی ہو رہی ہو سوکی کھانچی سے جلی دار نلیوں میں اتیجنا ہو رہی ہو سوانس پرانالی تطہ سوانس نلکا کے اندر اتیجنا ہو رہی ہو گلے کے اندر کچھ پھنسا پھنسا سال لگتا ہو سوانس نلکاوں سے ادھک شراغ ہو رہا ہو تطہ اس کے ساتھ گلے میں جلن ہونا اس پرکار کے سوہشن سنسطان سے سمانتیس لکشنوں سے ایک لکشن بھی اگر ملتا ہے تو روکی کو ٹھیک کرنے میں ایسیٹک اوستی کا پریوں گا لابدائک ہوتا ہے شریر کے باہر ہی انگوں میں شریر کا کوئی انگ نشت ہونا پیروں اور ٹرنگوں میں درد ہونا یدی یہ لکشن روکی میں ہے تو اس کا اوشار کرنے کے لیے ایسیٹک ایسیٹ کا پریوں گا کرنا چاہیے چرم روگ چرم روگوں میں توچہ کا رنگ پھیلا پڑنا موم جیسی ملائم لگنا توچہ میں جلن ہونا گرمی محسوس ہونا توچہ سہدک ماترہ میں پرشنہ نکلنا جیریلک کیڑے کا ڈنک لگ جانا شیراؤں میں سوزن ہونا اس پرکار کے لکشنوں کو یدی کوئی بھی لکشن کسی ویکتی کو ہو تو ایسیٹک ایسیٹ کا پریوں گ کرنا چاہیے بخار کے سمانتیس بخار کے ساتھ رات کے سمیہ پرشنہ نکلنا بائیں گال لال پڑ گیا ہو اور گال پر ڈاگ پڑ گیا ہو بخار ہونے کے ساتھ ہی روگی کو پیاس نہیں لگنا پشنہ آدھک ماترہ میں تھنڈا آنا اور لکشنوں میں دور کرنے کے لئے ایسیٹک ایسیٹ کا پریوں گ کرنا چاہیے ایسیٹک ایسیٹ اور ستی کئی پرکار کے دواؤں کے سائٹ ایفیکٹ کو بھی دور کرتی ہے ڈیپا بند و مسالے دار مانس کے جریلے پرباؤں کو نشت کرتی ہے کلورو فارن گیس کے دھویں تتہ کوئلہ افیم اور دھتورے کے سائٹ ایفیکٹ کو یہ ایسیٹک ایسیٹ دور کرتی ہے سائیڈر شرکہ ارتات شیب کا شرکہ کاربولک ایسیٹ کے گلت پرباؤں کو ایسیٹک ایسیٹ دور کرتی ہے ایسیٹک ایسیٹ کی تلنا ہاں اگر کسی روگی کو پیشاب میں چینی کی ماترہ آدھک ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ روگی کو پشنہ آدھک آتا ہو ایسیٹک دیتے ہیں اس پرکار کے لکسل میں روگی کو ایمونیوم ایسیٹک کے علاوہ ایسیٹک ایسیڈ آسٹی بھی دے سکتے ہیں جس سے روگی کو بہت ادھک لاب ملتا ہاتا ہے ایمونیوم ایسیٹیٹ کے کچھ گونوں کی تلنا ایسیٹک ایسیٹ سے کی جا سکتی ہے رات کو پرشنہ آدھک نکلنے پر بینجوین اور ڈیری فیرم سپائیڈر سوڈ اور لیکن اس کے جگہ پہ ایسیٹک ایسیڈ لاپ کرتا ہے فیرم سپائیڈر سوڈ اوستی کے کچھ گونوں کی تلنا ایسیٹک ایسیڈ سے کر سکتے ہیں ریدے اور ورک کے روگوں کو ساتھ پیٹ میں جل بھر گیا ہو بہت ادھک پرانا دست ہو گیا ہو تو ایسے روگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آرشنک چائنا ڈیجیٹیلیس لیٹریس کا پریوں کرنا تھی ہے اس کے علاوہ ایسیٹک ایسیڈ اوستی کا بھی پریوں کرنا چاہیے اس لیے ایمونی ایسیٹ ایڈ بینجوین ایسیٹ ایڈ اور فیرم سپائیس ووڈ آرشنکم چائنا ڈیجیٹیلیس اور دیوں سے کچھ گونوں کی تلنا ایسیٹک ایسیڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے ٹی بی روگ میں سکے روگ ہونا پر ٹی بی ہونے پر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسیٹک ایسیڈ کا پریوں کرنا چاہیے اس پردار کے روگی کو انہا اوستیوں سے ٹھیک کرنا چاہیے ایمبروگ آئیو ڈی ایم شہنکولا ٹوبرکولینم ٹھیک کر سکتے ہیں اس لیے ان روگوں کے لکشنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان اوستیوں کے ساتھ ایسیٹک ایسیڈ کا پریوں کرنا چاہیے کل ملاکہ یہ ٹی بی روگ ڈائی بیٹیز کی ایک خاص دوا اس کے علاوہ انہیک روگوں کو ٹھیک کرنے کی دوا آپ کو ویڈیو اچھا لگے لائک کیجئے ٹینک